السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل پر آپ کا سواگت ہے ہم لوگوں نے کل کی ویڈیو میں چیپٹر نمبر فیفٹین پڑھا تھا یہ ہم لوگ اردو کی بک پڑھ رہے ہیں اور کلاس سیکنڈ کی بک پڑھ رہے ہیں یہ ہم لوگوں نے کل پڑھا تھا سبق نمبر پندرہ اچھی اممہ اور اس کے ایکسوسائز ہم لوگوں کو آج مکمل کرنی ہے تو دیکھ لیتے ذرا سا کیا ہے ایکسوسائز میں سب سے پہلے ایکسوسائز میں کیا ہے ورڈ میننگ ہے سب سے پہلے ورڈ کیا ہے کابو کابو کا مطلب ہوتا ہے اختیار سہم جانا ڈرنا خفا ناراض گھڑکنا ڈاٹنا یہ چار ورڈ ہیں جو کتاب والے کو لگا کہ یہ ٹف ہیں تو انہوں نے یہاں پر دے دیا اور ویسے میں نے اس کو اچھے سے عام شبدوں میں بہت ہی نارمل نارمل ورڈ یوز کر کر میں نے اس کو کل بتایا تھا تفصیل سے سمجھایا تھا تو ورڈ میننگ یہ ہو گئی پھر ہے سوالات کے جواب دیجئے پہلا کوشن کیا ہے جس سے بچہ جب مچھل جاتا ہے تو کس کے کابو میں آتا ہے تو امی کے کابو میں آتا ہے تو یہاں پر لکھ دیں گے امی امی پھر ہے بچہ اپنی ماں کو کب سے پہچانتا ہے تو اس میں بتایا گیا تھا میں ہوا نہ تھا مہینے بھر کا ہوش سر کا نہ پاؤں کا تھا کچھ سمجھ میں میرے نہیں آتا تھا تم کو اس وقت بھی پہچانتا تھا اس کا مطلب یہ کہ جب سے بچہ پیدا ہوا تھا تفصیل سے امی کو پہچانتا تھا تو یہاں پر لکھ دیں گے بچہ اپنی ماں کو کب سے پہچانتا تھا جب سے وہ پیدا ہوا تھا جب سے وہ پیدا ہوا تھا پھر ہے اببہ کے ڈر سے بچے کا کیا حال تھا تو وہ ڈر کے مارے سہم جاتا تھا تو یہاں پر لکھ دیں گے خوف کی وجہ سے ڈر جاتا تھا دیکھیں خوف کی وجہ سے ڈر جاتا تھا پھر چوتھا کوشن کیا ہے کہ ماں کے گھڑکنے پر بچہ کیا کرتا تھا مطلب جب امی اس کو ڈاٹتی تھی تو وہ اس وقت کیا کرتا تھا تو وہ ہس دیتا تھا تو یہاں پر لکھ دیں گے ہس دیتا تھا ہس دیتا تھا اس کے بعد ہے کہ اس شیر کا کیا مطلب ہے جب کبھی زد سے مچل جاتا تھا اس کے سب کے کابو سے نکل جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بچہ اگر زد کرتا ہے اور کسی کے بھی اکتیار میں نہیں آتا کسی کے ہاتھ نہیں آتا ہے تو وہ جو امی اس کی ہوتی ہے تو وہ اس کو سنبھال لیتی ہیں اس کو کابو کر لیتی اس کو اپنے اکتیار میں لے لیتی تو اسے یہی مطلب سمجھا گیا یہاں پر لکھ دیتے ہیں نورمال سے ورڈ میں جب کوئی بچہ زید کرنے لگتا ہے اور کسی کی بات نہیں مانتا تو اس کی امی اس کو سنبھال لیتی ہیں اس کو سنبھال لیتی ہیں ہم لوگوں نے نورمال سے ورڈ میس میں چھوٹے سا کر کے لکھ دیئے ہیں جملہ اس کے بعد کیا ہے کہ واؤ اور نگنہ لگا کر نیچے دیئے لفظوں کی جمع بنائیے جیسے گود سے گودوں مطلب اس کا وہ بنانا ہے جیسے کی ایک وچن اور بہو وچن ہوتے ہیں نا اسی طریقے سے تو یہاں پر واؤ اور نگنہ لگا کر بنانا ہے پہلا واحد دوسرا جمع ہے پیارا ہے تو پیارو لکھنا ہے تو یہاں پر لکھ دیں گے پیارو حالی فٹا کر واؤ اور نگنہ لگا دیں گے پھر ہے آواز تو یہاں پر آوازوں لکھ دیں گے اسی کے آگے واؤ اور نگنہ لگا دیں گے پھر ہے مہینہ تو مہینوں لکھ دیں گے یہ جو یہ جو نون کے بعد ہے ہے اس کو ہٹا کر واؤ اور نگنہ لگا دیں گے پھر ہے سر سروں لکھ دیں گے اسی کے آگے واؤ اور نگنہ لگا دیں گے پھر ہے وقت وقتوں لگ دیں گے اسی کے آگے واؤر نگونہ لگا دیں گے پھر اس زید زیدوں لگ دیں گے اسی کے آگے نگونہ واؤر نگونہ لگا دیں گے دیکھئے ہم لوگوں نے اس چیپٹر کی پوری ایکسوسائز بہت ہی اچھے سے مکمل کر لیے دیکھ لیجئے آپ لوگ اس کو اپنی نوٹ بک میں اتار لیجئے دیکھئے اچھے سے آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے اور اپنی نوٹ بک میں اتار لیجئے اگر آپ لوگوں کو اب بھی کوئی ڈاؤٹ ہوگو تو آپ کمنٹ میں بتائیے کہ میں اس کا ضرور سولیوشن دوں گی اور پھر اگلے چپٹر ہم لوگ کل کی ویڈیو میں پڑھیں گے آج کی ویڈیو کو لیتنا ہی ملتے دوسری ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ